ہیلو فرنڈز السلام علیکم میں ہوا آپ کا اپنا دوست ایمن رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاک مکس ٹیک دوست آج بہت افسوس ناک خبر کے ساتھ حاضر ہوا امید ہے یہ خبر سن کے بھی آپ کو احساس ہوگا کیونکہ دراصل آج ہم بات کریں گے لبنان کے بارے میں جو لبنان کے داروالحکمات میں بہت بڑا حوالناک دھماکہ ہوا ہے اس وجہ سے ان لوگوں کا کیا کہنا تھا اور اسی طرح سے جو یہ دھماکہ ہوا کس طرح سے ہوا اس میں سے کتنے افراد جان باگ ہوئے اور اس دھماکے کی جو انکشاف کیا گیا ہے کس ایک ہی مثال دی گئی ہے کہ دھماکہ کس ملک میں ایسا ہوا تھا کہ آج ہم اسی بھی بات کریں گے لبنان کی داروالحکمت ہے حیرت میں حوالناک دھماکہ سے جان بائیک افراد کی قداد اسی تک جان پوچھی ہے جبکہ تقریباً تین ہزار افراد زکھ میں ہے ہلاک افراد میں لبنان کے خطیب پارٹی کے سیکریٹری جنرل نظر نجارائن بھی شامل ہے تو فرنسو اس کا جنرل سیکریٹری جو تھا نظر نجارائن بھی اس میں شامل ہے لبنان کی اس وطالے اس وقت زکھ میں اسے بھری پڑی ہے دھماکہ اتنا شدید اور ہوا ناک تھا کہ آواز سے دھائی سو کلومیٹر دور تک سنی گئی لبنان کے ایک نجی خبر سانے دارے نے اس دھماکے کو جو کئی سال پہ لے ہیروشیما اور ناکہ ساکی کے دھماکے کے گونٹ کی مثال دی ہے مقامی افراد کے مطابق ہیروت کے بندرگاہ کے الائکے میں حوالناک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں گردو نوہ کے الائکے لرز گئی اور شہر کے مطلب کے الائکوں کی امارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئی برطانی خبر ایجنسی کے مطابق تباہ ہونے والی امارتوں میں لبنان کے سابق وزیراعظم سعدہ حریری کا گھر بھی شامل ہیں ہاں تو فرنس ایجنسی کے مطابق ہے جو امارت میں لبنان کے سابق وزیراعظم سعدہ حریری کا بھی گھر شامل ہیں مقامی خبر میں ہوا کہ جہاں ضبط کیا گیا دھماکہ خیز معادرہ کھا گیا تھا لبنان کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ قدام میں سال قبل ایک بہری جہاں سے ضبط کیا گیا سوڈیم نائٹریٹ رکھا گیا تھا اور اسے ضائع کیا جانا تھا دھماکہ کیا ہوا دو سو چالیس کلومیٹر دور تک سنی گئے اور دور تک امارتیں اس شدت سے لرز گئی اس سے قبل لبنان کے وزیر سید حماد حسن نے دھماکے میں سینکڑوں فراد کی زکمی ہونے کے تصدیق کی تھی علاوہ عزین دھماکے کے مقام کے قریبی امارتوں سے لے گئی تصویر اور ویڈیوز میں دھماکے کی شدت کے باعث ہونے والی تباہ اور گرد و نواب میں فیلنے والا دھواں دیکھا جا سکتا ہے دوسری جانب ایک عالمی خبر رسان اداران نے بیرو دھماکے میں کم از کم پنسو افراد کی حلاق ہونے کا خوشہ ظاہر کیا ہے تو فرنس نے یہ مکمل ڈیٹیل یعنی تفصیلات کے لبران میں کس طرح سے دھماکا ہوا اور دھماکا ایسا ہوا کہ جیسے پہلے کوئی سال جو ہیروشیما اور ناگا ساکی میں دھماکا ہوا تھا اسی طرح سے بلکل یہ دھماکا ہوا ہے تو فرنس نے آج کے لیے بس اتنا ہی خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ساتھ اگر ویڈیو ہماری پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ساتھ والے بیل آئیکن کو کلے کرنا نہ بھولیے اوکے فرنس اللہ حافظ